موسیقی نمرا کو اتنا اپنے سر میں مت سوال کرو کہ خود بیمار ہو جاؤ اس کو بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے ہندل کرنا ہے اب تم بھی اس کی زندگی میں انٹرفیرنس پریز کم کرو تو فیصلہ کرلو نا کہ تمہیں اپنی جوب چاہیے یا اپنی فیملی اگر خوش نہیں ہونے ہاں پہ چلا جاؤ ہاں چلا ساکر اپنے اس ڈیڈ کے پاس جا کے راؤ آپ سنو مجھے بھی تم جیسی فضول خرچ اور بیوکو فورد نہیں جاہیے بیوی کی شکل میں تبینی روی مجھے تمہارے ساتھ چا ہے چا صرف کیا ہوا بیٹا تم روکیو رہی ہو مام میں ساکب جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیوں کیا ہوا ہے اس نے میری زندگی عذاب کر دیا ہوا کیا بیٹا کچھ تو بتاؤ اسے میری ہر بات سے پروپلم میں جو بھی کرتی ہوں سب سے زیادہ تو حرچ کرنے پر اتنا خرچہ کیوں کیا اتنے پیسے زائے کیا مجھے اس بات کا پہلے ہی اندازہ تھا لیکن تمہارے ڈیلی نے اس بات کو نظر انداز کر دیا بھگت تو میں رہی ہوں آپ دونوں کو کیا ہے آپ دونوں تو خوش ہیں اگر آپ دونوں کو میری پرواہ ہوتی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوتا کیسے باتیں کر رہی ہو تم تمہارے آنکھوں میں ہنسو برداشت نہیں کر سکتی جب تم روتی ہو تمہیں کچھ پتا ہے میری دل پہ کیا گزرتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ مجھے پاگل کر دے گا ایسا مات سوچو اپنے سے زیادہ آئیما کا سوچو وہ بچے کہیں کی نہیں رہ گی تم کوشش کر کے کامپرمائز کر لو ساکب کے ساتھ آئیما آئیما کی بچہ سے تو اتنے سالوں سے رہ رہی تھی مجھے لگ رہا ہے آپ کو تابہ احساس ہوگا جب میں مر جاؤں گی دیکھو میرے بچے تم حوصلہ کرو میں کل آکر ساکب کو سمجھاتی ہوں وہ کہاں کسی کے بات سمجھے گا ہاں بچے کوشش تو کر لینے دو ٹھیک کر لے آپ کوشش میں بھی دیکھتی ہوں سنو بچے اپنے ڈیڈی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا اگر انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے وہ ساکب کو کچھ کہہ دے اور تمہارا گھر خراب ہونے کا خطرہ ہے مجھے آپ کسی بھی بات کے پروانی ہیں کسی بھی بات کے نہیں ہیں پلیز ایسی باتیں مت کرو تم دیکھو گھر بنتے بہت مشفلوں سے ہیں مگر ٹوٹے بہت آسانی سے تم حوصلہ کرو میں کھلا ہوں گی امی انجامتیاں پت سے مراز ہیں مگر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کریں بیٹا تم نے ان سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی مجھے بہت برا لگا امی میں نے کچھ خلق نہیں کیا کیا آپ نے سنا نہیں تھا وہ کیسی باتیں کر رہی تھی بیٹا دنیا میں آج تو سب ہی لوگ لالچی ہوتے ہیں بابر نہیں ہے کون بابر میرے ساتھ جواب کرتا ہے مینیجر ہے میرا اور ہم دونوں دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں تم نے تو مجھے نہیں بتایا بیٹا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر بھی میری طرح ذمہ داری ہیں اس کی بہن ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے بھی اپو نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا بھلے دو تین سال کے بعد شادی کر لے لیکن منگنی تو کر لے نا کم سے کم مجھے تسلی ہو جائے گی کہ تمہاری باتیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا اسے بات کروں گی اس بارے میں اللہ تمہیں خوش رکھے میں ساکپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس نے میری زندگی عذاب کرتی ہے اگر آپ دونوں کو میری پرواہ ہوتی تو یہ سب کچھ میرے چاہت نہیں ہوتا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ مجھے پاکل کر دے گا مجھے لگ رہا ہے آپ کتاب احساس ہوگا جب میں مجھے جاؤں گے آدن ایسا نہیں ہوں سکتا ہم نہیں چھوڑ جاتی ہمیں انگی سکتا ہوں مجھے موسیقی 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 ممی کہاں جلے گی موسیقی 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 کیا ہوگا؟ چاہنے؟ کیا ہو رہے بچہ؟ بیف پاہر بچہ نہیں چلو میرے اور مریم کی وجہ سے ہوا یہاں؟ بہت 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 میری وجہ سے خود خود میں محطہ نہیں کرنا کھونے عمرہ بہت 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 شاہی کرتے رو سب ٹھیک ہو جائے گا بابر بھائی آپ کو کیسے لگے میرے ہینا ایک چکی سے نکل کے دوسری چکی میں پیش جائے گی مجھے نہیں اچھا لگا چھے دو میدیں چھے سرا چھے دو میدیں چھے سرا چھے ہیلو سب میں جب سے کالکڑیں کرتے ہیں نہیں کل کمنے ہو جائے گے پھر کانکڑیں کیلون سے سے پہلے لیں کمنے 가는ی کمنے cin发 ساہر ہم دونوں کی ممی اور اس کی تو ممگنی کے ساتھ ساتھ تم نے شادی کا بھی پلان کر لیا ہوگا ہاں جب ممگنی کا سوچ گیا ہے تو پھر شادی کا بھی سوچی دیا ہوگا اور غالباً تمہاری امی مانگی گئی ہوں گی تم نے ان سے میری پروبلم کے بارے میں ڈسس کیا انہیں اس چیز سے کوئی اعتراز نہیں ہے لیکن سننے اور دیکھنے میں بہت فرک ہوگی کیا مطلب تم ایک کام کرو اپنی امی کو میرے گھر بھیجتے ہیں تاکہ وہ سوچ سمجھ کر تیسلا کریں ہم اب چلے اتنی محبت سے تمہارے لئے یہ سیٹ خلیدہ دا اب تم پہنے ایک بار بھی نہ پہنچ سکی اتنی جلدی چلے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیسے کٹے گی یہ زندگی تمہارے باقیر اگر کل اکیلا ہو گیا مریہ مریہ یہ کہاں جا رہی ہو تو افیس اور تمہارا تو ٹھیک ہے تے تو یہ گھر میں میری ماں کا gettingat اب تمہیں پڑی بھی 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 ہاتھ پھتت ہے بہی سکھی میرے اور پر رسپونسبلٹیز ہیں میں جب کرتے ہیں اور میں ہمارے پر رسپونسبلٹیز ہیں ان کو میری پچھ سیگنیچرز چاہیے ہیں ای کانٹ سٹے گھر میں لوگ تازیت کے لیے آرہے ہیں مریم سو ہوت دی بونٹ انڈسٹانڈ نا کی گھر میں مان آئینے تازیت کے لیے میں ایک دن شتی کر لیے ہیں تی پی مے فردر سوہیب ای کانٹ سٹے ای موکنی بمین تم تم اس گھر کے گلوٹی باغو کیوں نید تو سٹے سوہیب لیکی ای سید ای موکنی موکنی میں ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں میں ایک دن شتی کرنی ہوں ناو دی بونٹ انڈسٹانڈ ویڈا ہے ناو دی بونٹ انڈسٹانڈ ویڈا ہے اکے مریم مچھاو پلیز کیا دیو فائٹ ویڈی بابا کیونٹی باہ کھا ہے کیونٹی سنتے کیوں نہیں ہوتا دیکھو میری بات سو ایل بی باک سون جلدی آز ہوں گی آ پلیز سشانو کھانا کھلا دنہا بای گھر کی ایک ہی بہو وہ بھی کام پہ چلی گئے لگتا ہے نکچڑی ہے بہت اسے کوئی حساس ہی نہیں موسیقی 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 گھر کی بابو گھر میں نہیں ہوگی تو کس سے تازید کریں گے موسیقی رکھا تھا میں نے بہت ستھی ہے کسی کی نہیں سنتی موسیقی 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 سمجھاؤ موسیقی ایک دن آفس دیں جائے گی تو کیا ہو جائے گے ہاں تو یہ ہنٹی کی ڈیتھ بہت بڑا ساگمہ ہے لیکن کیا کریں دنیا کا نسام ہے تو کچھ کرنا تو ہے سب کچھ چلانا تو ہے بہت 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 ادورا ہو گیا یہ گھر ماں کے بعد ہاں 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 جو کرنا ہے سب کچھ اے نا دنیا کا تو کارا بار چلتا رہے گا بی سترونگ یہ مریم نظر نہیں آرے کھاں وہ ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ تھی آفیس میں آ جائے گی آف سی کام تو کرنا ہے آہ نمرا تمہارے گھر میں بھی میرے خواب میں کافی کام پینڈنگ پڑے ہیں تو ای تنک بھی شوٹ گو ہم ناو ریب اتنا خیال رکھنا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یو نو ہوتا کال شکریہ لسکو نمرا چانو موسیقی 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 اپی امی اور ہم آپی ابھی تک نہیں آئے لگتا ہے بابر بھائی کھانا کھلا کر یہ بھیجیں گے موسیقی منال پانی بھی لاؤ بیٹا مجھے امی بابر بھائی آپ کو کیسے لگے لڑکا تو اچھا ہے لیکن ان کی گھر کے حالات مجھے اچھے نہیں لگے امی کیا مطلب گھر کیا بہت چھوٹا ہے بہت ہی چھوٹا ایک کمرہ کچن بھی نہیں اور چھوٹا سا برامدہ ایک بڑی ماں جوان بہو چھوٹا بھائی ایک بہن نہیں میرے ہی نا ایک چکی سے نکل کے دوسری چکی میں پیس جائے گی مجھے نہیں اچھا لگا مجھے آپ صرف بات کر لیے امی بولو تم پابر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو جی ڈیڈی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے کھیلتے بھی نہیں ہیں ڈیڈ پلی سبھالیں خود کو اب تو کس طرح کمرے میں بند رہیں گے پلیس آفیس جانا شروع کریں نہیں میرے لئے اب سب ختم ہو گیا ہے کہیں جانے کر جائے انچانکہ بس تو یہاں سے ہمیشہ کیلئے اکیلہ کے پاس چلا جانا چاہتا ایسا مت کہیں پلیس کسی ایک انسان کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی اور ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے جیئے سب ختمح نہیں ہوگا ڈیڈ raus مجھے رہے ہیں جیسے پڑا ہے جہاں داد مجھے ایک میٹنگ سلسل میں دبائی جانا پڑھا ہے اور اگر آپ کے سلسل میں مری اپسنس میں پلیس مجھے رہے ہیں جہاں جائمی جہاں جہاں پہلیں پڑھا ہے اس لسی رہنہ چہاں اس لسی رہنہ چہاں موسیقی 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 مناوان آجو بھائی ناشتہ تیار ہو گیا آجو سب لوگ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ بچے بھی نا ہما ہما چلو بیٹا موسیقی 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 ہاں بیٹھا بولو تم پابر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو جی مجھے پتا تھا تم ہاں ہی کہو گی پابر مجھ سے بہت معابت کرتا ہے امی کیا غربت کی وجہ سے محبت کو چھٹلا دینا صحیح ہوتا میرا دل نہیں مانتا شادی کے بعد محبت غربت کے نظر ہو جاتی ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود عورت کا نصیب حاوی ہوتا ہے اب میری یہ دعا ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کریں صاحب جی آج میں نے سپیشل آپ کے لئے دلیا بنایا ہے پتھیں آپ ناشتہ کر لیں صاحب جی صاحب جی ممکہ 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 اتنا تیز بخار ممکہ 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 کیا حالت کیلئے ہیں دو نے آیا درائنگ گھوم کی ہلو صاحب کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے آپ جلدی سے گھر آجائیں کیا اچھا میں آتی ہوں ٹھیک ہے میں آتی ہوں چی بہتر نمرا بہت بھری حالت ہوئی گی تم گا جا رہی ہو ریٹ کی طبیعت خراب ہے میں ان کے پاس جا رہی ہوں ان کے اپنے بچے کہاں پہ صحیب دبائی گیا ہے اور مریم آفیس دیکھو جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے ساکب میں ان کی بیٹی ہوں تو میں نے کب کہا تم ان کی بیٹی نہیں ہے تمہاری شادی ہو چکی ہے یہ گھر تمہارا ہے تمہاری ذمہ داریاں ہیں یہاں پر کچھ کیا مطلب ہے کیا مجھ پہ ان کی ذمہ داری نہیں کیا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں ہر اولاد پہ ماں باپ کی ذمہ داری ایک جیس ہی ہوتی ہے میں نے کہہ دیا نا نہیں جاؤ کی تم میں اپنے ڈیٹ کے پاس جا رہی ہوں آپ نے جو کرنا ہے گھر لیٹ ان کا یہ وائرین انفیکشن ان کی ہارٹ کنڈیشن کو فردہ کمپلیکیٹ کر سکتا ہے اس لئے ان کو مونیٹر تو کرنہی ہوگا کب سے کمپلین کر رہے ہیں اب اگزاکٹلی پتا تو نہیں شاید ایک دن سے میڈیسن میں نے آپ کو لکھتی ہے یہ آپ مگوالی ہے اور ہاں ان کو بہت زیادہ کی ضرورت ہے جی میں ان کے پاس ہی رہا ہوں یار یہ تمہارے ڈاڑ کے چونچلے ختم ہوں گے ہے نہیں ہوں گے اے بات سنو اگر آج تم گھر واپس نہ آئی نا تو پھر وہی رہنا آنے کی ضرورت نہیں ہے سمال لوں گا میں سب کچھ میڈیسن میں نے تمہاری یہ مسکرہت مجھے 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 اچھا سکنے ہو جائے رہی ہے مثلا مثلا میں نے سوچا تھا میرے گھر سے جانے کے بعد تمہاری امی کا ویو چینج ہو جائے گا اور تم شادی کے لئے انکار کر دو گی کتنی چھوٹی سوچ ہے تمہاری بابر اگر تم اسی تنہ سوچتے رہنا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اگر تم میرے ساتھ رہے تو ہمارے حالات ضرور چینج ہو جائیں گے مجھے اس کا پورا یقین ہے چونوں میں تمہیں خوش کر دیتا ہوں اگر تم نے ہاں کر ہی دی تو میں اپنی امی کو منگنی کی رینگ دے کر تمہارے گھر پیچ دیتا ہوں آ کے مگوٹی گول کی ہوگی آپ پہ ارے ہم ہی نا ہی نا ہم گوٹی سونے کی ہو یا کسی چیز کی بھی انگوٹھی تو انگوٹھی ہوتی ہے یہ جونلی کی شاپ پر کام کرتے کریں تو تمہارا دماغ خراب ہوگی اچھا تم نے بات باتیں کر لیا اب تم جا سکتے ہو میں کام کروں اچھا جی ہم ہم بائی بائی ہلو ہلو زہیر تم جلدی سے واپس آجاو ڈائٹ کی طبیعت بہت خراب ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں کیوں؟ کیا گوا؟ ڈائٹ کا بخار کام ہی نہیں ہو رہا میں اکیلی ان کے ساتھ ہسپیٹل میں ہوں تو مریم کہا ہے؟ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ زہیر اس کی زندگی میں ایک ایک کمیٹمنٹ ہے اسے سسرال کی کیا پروا ڈائٹ کی اتنی طبیعت خراب ہے پھر پہ اس نے ایک کال تک نہیں کی اسی لئے کہہ رہی ہوں کم بیک ڈائٹ کو ہماری ضرورت ہے اچھا ڈونڈ وری میں جل پائی لینے کی وشش کرتا ہوں میں یہاں اکیلے سب کچھ کر رہی ہوں ڈائٹ کے پاس ہوں کبھی میڈیسن لینے جا رہی ہوں I need you کیوں؟ ساکیب کھا ہے وہ نہیں آ سکتا؟ نہیں وہ نہیں ہے تم پلیز جلدی آجا ساکیب کھا ہے ساکیب کھا ہے ساکیب کھا ہے بیٹی بیٹی ماشااللہ بہت پیاری ہے آئو بیٹی بیٹی مرحبہ بیٹی یہ امگوٹھی میری سانس نے مجھے میری مانگنی پہ پینائی تھی اور میں نے بابر کی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھی تھی ہینا بیٹا جوب مٹھائی لے کر آ اور بتائیں سب ٹھیک تھاک ہے سوری آپ جیسی پیلی افریکٹ میلے میں آگیا کسی طرح در ڈاٹ کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تن بھر سے آیسیو میں گوڑ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کیا ہو رہے مطلب ہے موم کی ڈیت کا انہوں نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا اس سے پہلے ڈاٹ کبھی تا میں مارن لے نہیں آپ کوئی کیا کرنے والا بھی تو نہیں پہلے ڈاٹ کو زرہ سی تکلیف ہوتی تھی تو موم کتنی پریشان ہو جاتی تھی اور آپ سارا تین کمرے میں بیمار پڑے رہے اور کسی نے پوچھا تک نہیں سو سوئی وہ کھر گئی تھی ناتن نے بتایا ریٹ ہاسپٹ گا جائے پہتنگ اکی میں سے کیا تم تم میں کام کے فکر کرو تو مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے ہو ایسے ٹھاٹ کبھی بیمار پڑھا رہے تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ ان کا پوچھ لیو میں سوئی جلدی میں تھی نادر کو سب سے مجھایا دی ملے مریم سب زمیداری نادر کی نہیں کچھ زمیداری تمہاری بھی ہیں اگر تمہیں اتنی فکر ہے اتنی پرابمز ہے تو تمہیں ساتھ کے لیے جاتی مریم تم مجھ سے اس طرح میں بات کر رہے ہو رکھو اسے یار جانے دا پلیز جانے دا میں ماخرہ آگا ٹھیک ہوگا تو کودی آجائے گی زندگی عذاب کرتی اس نے میری ملکہ 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 کیا مطلب ہے اس بات میں تم اپنی جوپ چھوڑ کے اپنے بھڑے سوسر کے خدمت کرنے میں لگ جاؤ ایکزاکٹی کتی سٹرگل کی ہے میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اب میں ان سب کی کہنے پیس اب نہیں چھوڑ سکتی کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے انہیں تمہاری کیا قدر ان کے پورے خاندان میں تمہارے جیسی کالیفائی ڈیٹ کی چپ کر کے بیٹھے گئے شکارو پائنٹ دے دیا دو کبن باو آپ کے لیے میں نہیں کیا کچھ کھائیں گے نہیں تو ٹھیک کیسے ہوں گے حنان حنان بیٹا پانی کی مشین چلا دو کیا کر رہے تو امی کل انیل پارٹی ہے سمجھ دینا رہا کیا شیرٹ پہنو اتنے سارے تو علمارے میں شیڈے رکھی ہیں ان میں سے کوئی بھی پہن لو شیڈوں کو دیکھیں کہ کولر خراب ہے ایک پہ رنگ نہیں ہے کولر میں سب برینڈڈ کپڑے پہن کر راتے ہیں میں یہ پرانے کپڑے پہن کر جاؤں ہینا کی تن خان میں چتنا میں کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں کب ختم ہوگی گربت ہو جائے گی بیٹا جب تم پڑھ لکھ کر اتھی نوکرے پہ لگو گے انشاءاللہ ایرمی آپ ہمیشہ ایسی تسلنیاں دیتی رہتی ہیں نہ ہمارے حالات بدلے تھے نہ بدلیں گے پلیس ڈیاد اسی باتیں تو نہ کریں ڈیاد ڈیمرا کدھر ہو تم ڈیاد ڈیاد آپ یا ہسپٹل سے آئیں ڈیاد یہ تمہارے ڈیاد کے چونچلے ختم ہوں گے نہیں ہوں گے اور بات چنو تمہارے پہ گھر کی ذمہ داری نہیں ہے کیا کوئی بیمار ہے تمہاری بیٹی اور تم پڑھی ہوئے اپنے ڈیاد کے چکروں میں اے بات چنو اگر آج تم گھر واپس نہ آئی نا تو پھر وہی ہی رہنا آنے کی ضرورت نہیں ہے سمال لوں گا میں سب کچھ what happened پریشان لگ رہی ہو اچھے گھر جانا ہوگا گھر جانا ہوگا یاد مریم بھی نہیں آئی ہے اور تم جانا چاہتی ہو تم تو جانتی ہو ساکیب کی نہیں چھے گا آئی ما بھی گھر پی آکیلی میں رہی ٹیٹ کی لئے کوئی اتینڈن کرنے کی یا موسیقی موسیقی تو مائن مت کرنا لیکن what if ہم تمہارے سوسر کی دوسری شادی گیا آئی 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 شبو بھائی اسلام علیکم بارکم السلام کیا رہا صبر شکامل اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کے سامنے ہم کچھ ہی دے سکتے ہیں ہمیں بھی یکیم نہیں آرہا ہے کہ احمد سے کاملہ حوصلی سے کاملہ باتھروں فشک آسان منکل آپ کب آئی اللہ علیکم السلام میں بھی آیا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں عادل کمرے میں اکیلا اداس بیٹھا ہوا تھا باپ کی دل جوئی کرو اسے اکیلا مت چھوڑو انکل ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن مام کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن باپ کی دل جوئی کرنا اولاد کا فرض بنتا ہے اور خاص طور پر ایسے موقع پر بچوں کا حق ہوتا ہے فرض ہے ان کا جی ہلو آسام نمرا کیا حال ہیں والیکم سلام پریشان کیاریت کیا ہوگا سر لوگوں کی باتیں مجھے اپسیٹ کر رہی ہیں مطلب میرے سسرال سے کچھ لوگ تازیت کیلئے گئے تھے کوئی گھر پر نہیں تھا اور دیڈ کی بھی تبیتھیک نہیں تھی ان سے کوئی نہیں ملا واپس آکر انہوں نے ساکیب کے خوب کان بھرے تو تم بداو کیا کرو آفیس کا کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤ ہم سر میں نے ایسے نہیں کہا اگر عورت کے بغیر گھر نہیں چل سکتا دیکھو نمرا کر پمارا شاہ مریم کی طرف ہے تو میں اسے نہیں لاؤں گا اور ویسے بھی اگر وہ گھر آ بھی جاتی تو اس نے کونسا گھر بیٹھ گیا سر بات کو سمجھو ہر بے بیٹھ ایسے کام چھوڑ کے بات کھو بیٹھ گیا کہ مریم ڈایڈ کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چھوڑ گئی ہر بہت ہر بہت ہر بیٹھ خوڑی ہر بہت ہر بہت ہر بیٹھ پلیز اسے حنا کا مسئلہ مد پنا چاہو جاکر مریم کو لے کر آنے پر پر دیڈ کیلیے کسی اٹینڈنٹ کو رکھ لو دیکھو لیکن کوئی ڈھنک آدمی بھی تو ملے یعنی اس میں دیکھتا ہوں موڑی یا عبت کین بھی کمیت ایتر کیا مسئلہ ہے تمہاری ساتھ دیکھے نہیں چل سکتے یا ایتس اکی ام سو ساری ام سو ساری میرا بھتی جایا ہے موڑی بھانجا ماریم ماما گھر تلیں مجھے یہ نہیں رہنا گرانٹی مجھے جانتی ہے ساری مجھے بالکل نہیں آتا چھوٹے بچھے کو آنڈل کرنے کی پر سے تمہارے بچھے بہت ہی انوئنگ ہے اگر مجھ ڈانڈ دو تو پلیس مائن مت کرنا مجھے بالکل ایک سنو جوہب کی کول آئی نہیں اور اگر آئے گی بھی تو میں کال ٹند نہیں کروں کیوں جب تمہارے اور جوہب کی بیچ میں سب ٹھیک چل رہا ہے تو اپنے سوسر کی وجہ سے اتنا گھر خراب بات کروں تو یہ چیز اس کو انڈسٹینڈ کرنی چاہیے نا وہ ساری ذمہ داری میری سیٹ پر ڈالتے ہیں جبکہ وہ جانتے کہ میں ایک ورکنگ ہوں ہوں میں آئی کانٹ ٹھیک دار ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کیا دیکھو تو مائن مت کرنا لیکن what if ہم تمہارے سوسر کی دوسری شادی گیا جی کو کیا ہو گیا ہے اس سنبر میں وہ کہاں مانیں گے چھوڑو مردوں کو بدلنے میں نا ایک لمحہ نہیں لگتا تم بس سوہیب کو منانے کی کوشش کو پیار سے ایک محبت سے میں ڈائڈ کے لیے ایک اٹینڈنٹ کو اینجمنٹ کی ہے اٹینڈنٹ ہی کیوں ہمارے ریلیشن چیپ کے اندر پی گھر کی پروپرمز مات لی کیا ہوں میں اپنے گھر والو کوئی گھوڑ نہیں کر سکتی میری مانو تو اب اس ڈپریشن سے لکھا لاؤں تم دوسری شادی ہے دل میرے چہے زران تجھ کو بھلا احساس ہے یہ سوئی جاگی دھڑکنیں تیری یہ کچھے پھکی نیندیں میری کیوں اس کے ہی خواب دکھاتی ہے کیوں بتا اے ہی میرے چہے زران